عزدین قسام نے ہر موقع پر اپنے شعور کی بیداری اور موقع کی سختی کا ثبوت دیا لیکن آپ نے جذباتی کارکنوں کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی ناکام کوشش کی اور جب کبھی بھی انہوں نے اسرار کیا تو آپ اپنے صحیح موقع پر جم گئے اور کسی انقلاب کی خیادت اسی طرح ہوتی ہے یعنی قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق پر سختی سے جمع رہے اپنی پولیسی پر کاربند ہو مختلف مراحل کو خلط ملت کرنے اور کسی فیصلے میں جلدبازی کا مظاہرہ نہ کرے عزدین قسام کے نزدیک ان کا طریقے کار ابتدا ہی سے واضح تھا اچانک رونما ہونے والے حادثات و واقعات نے آپ کو کبھی مختلف مراحل میں جلدبازی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا آپ کی پولیسی پر کبھی کسی حادثے کا کوئی اثر نہیں ہوا انقلاب کا اعلان اسی وقت کیا جائے گا جبکہ اس کی تمام تیاریاں مکمل ہو جائیں گی 1933 سے 1935 تک رونما ہونے والے حادثات نے فلسطین کے عام ماحول کو انقلاب کے لیے پوری طرح تیار کر دیا تھا یہودی مہاجرین کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا فلسطینی عوام کے خلاف غاسب انگریزوں کی نفرت برابر بڑھتی گئی یہودیوں کے پاس مختلف طریقے سے اسلحے آتے رہے جبکہ دوسری جانب اسلام کی تحریک کا پادہ اب بڑا ہو چکا تھا اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں ارکان شامل ہو چکے تھے اور اس کے رضاکاروں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی اکتوبر سن 1935 کے آواخر میں عز الدین قسام نے اپنے کمانڈروں کو بلایا اور باہم صورتحال کا مطالعہ کیا اور پھر انقلاب کا فیصلہ لیا گیا انقلاب کا طریقے کار تحریک کے تمام ارکان نے فوراں اپنے گھڑوں کو چھوڑ کر حیفہ کے قریب واقعے جبل جنین کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جہاں سے اصل مارکہ آرائی شروع ہونی تھی یہ لوگ اپنے گھر والوں سے الویدہ کہہ کر اور جنت میں ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے ایک پہاڑی بستی کفروان پہنچنے کے بعد عز الدین قسام نے اپنے رفاقہ کو سعید، فتوحہ، سندلہ اور قباتیہ بستیوں کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اس علاقے کے باشندوں کے سامنے انقلاب کے مقاسد کی وضاحت کریں تاکہ مجاہدین کی ایک کثیر تعداد ان کی صفوں میں شامل ہو جائے اور جب مناسب تعداد میں لوگ فاج میں بھرتی ہو جاتے تو آپ حیفہ شہر پر حملہ کریں اور اس کے حکومتی اداروں پولیس ہیڈکوارٹر اور بندرگاہ پر قبضہ کر لیتے اور معاملات صاف ہوتے ہی وطنی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیتے اور دوسرے شہروں میں موجود آپ کے رفقہ بھی اس پولیسی کو اختیار کرتے آپ کے منصوبے کے مطابق کام آگے بڑھا ساٹھ سال کے عز الدین قسام نے ایک رات اپنے وائز کے لباس کو اتار کر ایک فاجی کمانڈر اور مجاہد کا لباس زیبتن کیا اور پھر اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور ان کو اپنے فیصلے سے باخبر کیا اور پھر ان سے جنت میں ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے پہاڑوں میں فاجی دستوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی دن میں وہ قریبی بستیوں میں جا کر عوام سے ملاقاتیں کرتے اور ان کو جہاد کی طرف راغب کرتے اور راتوں کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ لیتے اور عبادت و تحجد میں گزارتے فاجی کمانڈر محمود سالم مقزومی فتوحہ گاؤں کے قریب دشمنوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے تو آپ نے یہودی انسپیکٹر شادیش کی قیادت میں ایک شاہ سوار پولیس ٹکڑی کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نگران فاجی دستے کے ایک کارکن نے یہودی شاویش پر گولی چلا دی اور وہ وہیں مر گیا لیکن اس کا دوست بھاگنے میں کامیاب ہو گیا دوسرے دن پندرہ نومبر انیس سو پیندیس انگریزوں کی بہت بڑی فاج نے ان تمام گاؤں کی ناکابندی کر دی انگریزی ہائی کمیشنر کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ بھی کرنا پڑے کیونکہ آگے چل کر یہ معاملہ آر بھی سنگین ہو سکتا تھا پلسطین کے تمام شہروں سے فاجی دستوں کو حیفہ بلایا گیا اور ان کی مدد کے لیے جہازوں کو بھی تیار رکھا گیا اور پھر انگریزی فاجیں جنین پہاڑ کی طرف بڑھیں اور صبح ہوتے یعبد، یامون، یرقین، کفروان اور قنوہ بستیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا عزدین قسام اپنے گیارہ مجاہد رفاقہ کے ساتھ یعبد کے شمال مشرقی علاقے کے جنگلات اور کھنڈرات میں روپوش تھے اور جب آپ سے ہتھیار ڈال دینے کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے جواب دیا ہم کسی قیمت پر اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے اور اپنے رفاقہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ شہادہ کی موت مر جاؤ اور اس طرح اس عظیم قائد اور مجاہد عزدین قسام نے 20 نومبر 1935 کو جام شہادت نوش کر لیا اور ایک زمانے سے شہادت آپ کی دلی تمنا تھی اس طرح اس کلیے کی یقین دہانی ہو گئی کہ متعینہ خطوط سے ہٹ کر جلدبازی میں اٹھایا گیا کوئی بھی غلط اقدام کہا شروع میں بہتر ہی کیوں نہ ہو وہ آگے چل کر بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے طریقہ کار اور مقصد کی وضاحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو امن اور جنگ دونوں حالتوں میں ضروری ہے اور واضح پالیسی کے بغیر کوئی بھی دعوتی یا جہادی عمل ایک بلا مقصد مصروفیت بن کر رہ جاتی ہے اور ممکن ہے اس سے کوئی وقتی فائدہ حاصل ہو جائے یا تھوڑی دیر کے لیے اس کا قائد خوش ہو جائے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کی جائے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ مثالی قائد قیادت کی متعدد قسمیں ہیں ایک قیادت تو وہ ہے جو فطری طور پر عوام کے درمیان سے ہی اُبھر کر سامنے آتی ہے اور پھر یہ قیادت عوام کی عظمت و رفعت کے لیے پالیسی وضع کرتی ہے اور کسی مرحلے میں اس کے پیش نظر اپنی ذات کے لیے کوئی مادی یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا دوسری قیادت وہ ہوتی ہے جو ان اسباب و ذرائع کو اختیار کرتی ہے جن کی بدالت وہ عوام کے سروں پر بیٹھ جانے اور اس کے نزدیک دنیاوی جاہو مرتبے اور فائدہ مندی کو اولیت حاصل ہوتی ہے وہ دوسروں کو تو جان دینے کی دعوت دیتی ہے لیکن خود وہ اس کی اولاد اور اس کے گھر والے کسی محفوظ مقام پر ان خطرات سے دور رہتے ہیں اس کے اصول دوسروں کے لیے ہوتے ہیں لیکن خود اس پر لاغن نہیں ہوتے مجاہد عز الدین قسام کی قیادت کا تعلق پہلی قسم سے تھا آپ نے اپنی پوری زندگی ایک ٹین سے بنے ہوئے گھر میں گزار دی آپ برابر اپنے رفاقہ اور کارکنوں کے درمیان رہے آپ کے لڑکے مجاہدین کی صفوں میں شامل تھے آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیوی مجاہدین کی خدمت کیا کرتی تھی اور جب جنگ کا وقت آیا تو آپ سب سے آگے تھے گو کہ آپ کی عمر ساٹھ سال کی تھی لیکن لیکن اس نے آپ کے ارادوں کو کمزور نہیں کیا آپ کی لغت میں پیچھے ہٹنا نہیں لکھا تھا آپ نے میدان جنگ میں بھی قیادت کی اور میدان جنگ کے علاوہ تبلیغ و ارشاد کے میدان میں بھی قیادت کی بہرحال وائز کی دنیا میدان جنگ سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ یہاں انسان کے لیے عزت و زلت دونوں کے امکانات ہیں یہ ممکن تھا کہ عز الدین قسام اپنے آپ کو انگریزی فوجوں کے حوالے کر دیتے جس نے چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ آپ ان سے مسالحت کی بات کر لیتے یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے یا ان کے سامنے کوئی مناسب عذر اور توجی پیش کر دیتے لیکن آپ نے ہرگز ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے پورے شعور اور شوق کے ساتھ شہید ہو گئے آپ نے اپنی شہادت سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا مقصد واضح تھا آپ کی شہادت نے مستقبل کے عوام اور ان کے جذبہ جہاد کو متاثر کیا جب موت کا وقت آ گیا تو آپ نے مر جانا قبول کر لیا تاکہ اپنی موت سے مستقبل میں دوسروں کو زندگی دے سکیں اس پرعظیمت کردار سے دستبردار ہو جانے اور اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دینے سے آپ کی تحریک اور آپ کی شخصیت مشکوک ہو سکتی تھی اور اس اقدام سے وہ امارت منحدم ہو سکتی تھی جس کی تعمیر میں آپ نے برسوں صرف کیے تھے اس عظیم تاریخی قائد کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ موت کے میدان سے بھاگ جائے کیونکہ اس حقیر زندگی کے مقابلے میں تو وہ دوامی اور عبدی زندگی تھی ابتدہ یا انتہا کیا قائد انقلاب اور رائد جہاد عزدین قسام کی شہادت ان کی جہادی تحریک کی انتہا تھی یا درحقیقت عوامی بیداری کی ابتدہ تھی یا فلسطین، عالم عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں انقلابی تحریکات کی شروعات تھی یہودیوں نے کہا کہ اس درویش صفت قائد کے خواب متاسبانہ تھے وہ شہید ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خواب بھی دفن ہو گئے انگریزوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہم نے فلسطین سے بعض بدبختوں کو ختم کر دیا ہے اور ان میں شیخ قسام اور ان کے رفاقہ بھی شامل ہیں یہ تو ان کا وہم تھا جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ معاملہ ایک آدمی کے ہاتھ سے نکل کر عوامی مسئلے کی شکل اختیار کر گیا اور اس ایک مجاہد اور قائد نے پوری امت کو بیدار کر دیا اور ایک ایسا شولہ بلند ہوا جس نے پورے فلسطین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس طرح یہ شہادت ایک نئے دار کی شروعات تھی تجہیز و تکفین مجاہدین شہید قسام کے جسد خاکی کو لے کر حیفہ گئے یہاں سے آپ کا جنازہ ایک جلوس کی شکل میں آگے بڑھا اس جلوس میں غرابہ، فقارہ، کسان اور مزدور سب ہی شامل تھے جن سے آپ محبت کرتے تھے اور وہ آپ پر جان دیتے تھے آپ نے ان کے لیے قربانیاں دیں یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی اور لوگوں نے آپ کو عزت و تعظیم کا بلند مرتبہ عطا کیا اور یہ جلوس انگریزوں کے خلاف شدید غیظ و غزب سے بھرا ہوا تھا چنانچہ مظاہرین نے راستے میں ایک پولیس اسٹیشن کو مسمار کر دیا اور یہ قافلہ شہید قسام کے جسد خاکی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے یاجور شہر تک پہنچا حیفہ سے یاجور تک دس کلومیٹر کی پوری مسافت اس جلوس نے پیدل تے کی اور پورے راستے شہید زندہ بھاد کے نعرے لگاتے رہے اور تمام لوگوں نے شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ادھور خواب کو پورا کرنے کا تجدید احد کیا یاجور کی سرزمین نے شہید کو اپنے دامن میں چھپا لیا اس طرح حیفہ نے اپنے عظیم قائد کو الویدہ کہا مساجد میں قائد کی خبر مرگ سنائی گئی جس وقت یاجور میں شہید غسام کی نماز جنازہ آدھا کی گئی تو فلسطین کی تمام مساجد میں آپ کی غائبانہ نماز جنازہ آدھا کی گئی اور آپ کے حق میں دعا مغفرت کی گئی تازیتی جلسے آپ کی شہادت کے چالیسویں دن کی یاد میں حیفہ شہر میں ایک بڑا تازیتی جلسہ منقد کیا گیا اور اس جلسے میں پورے فلسطین کی اہم وطنی شخصیات نے شرکت کی شیخ سلمان تاجی فاروقی نے یہ نعرہ بلند کیا کہ عز الدین قسام نے مسئلہ فلسطین کو باتچیت کے مرحلے سے نکال کر عمل کے مرحلے میں داخل کر دیا اس موقع پر پروفیسر اکرم زاتید نے کہا کہ کل ہم نے قسام کو دفن کیا اور ساتھی برطانوی عدل کو بھی دفن کر دیا آپ کی تازیم اور آپ پر تازیت کس لیے کیا اس لیے کہ وہ لوگ شہید ہو گئے نہیں ہرگز نہیں بلکہ آپ کی تعریف و توصیف تو اس لیے ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو جان دینے کا فن سکھا دیا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیا قسام نے فصیح زبان اور عمدہ اسلوب میں اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کی انہوں نے مسئلہ فلسطین کے متعلق سنجیدگی کا دروازہ کھول دیا اور اپنے خون آلود ہاتھوں سے شرافت کے دروازے پر دستکتی اجاز نوحز نے یہ کہا کہ قسام اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے اور آپ کا سب سے بڑا پاسپورٹ آپ کی جیب میں پڑا ہوا اور آپ کے دل میں بسا ہوا مصحف تھا عوامی رجحان میں تبدیلی اخبار الجامیت الاسلامیہ نے لکھا اس عظیم کانفرنس میں جو سب سے دمائی چیز اُبھر کر سامنے آئی کہ فلسطینی عوام نے خوش آمد کی سیاست کو ترک کر کے دو ٹوک اور علانیہ سیاست کی پالیسی اپنا لی ہے اور ایک نئی کمک کے ساتھ سنجیدہ عمل کی طرف پیشرفت شروع کر دی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کے نتائج ظاہر ہوں گے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے اور فلسطینی نوجوانوں نے پولیس ہیڈکوارٹر اور انگریزی دفاتر پر پتھروں سے حملے کیے اور ان مظاہروں نے مسلم فلسطینی عوام کی صفوں میں بیداری کی روح پھونک دی اور فلسطین کا ہر فرد اس ظلم و زیادتی کے خلاف مسلح انقلاب کے بارے میں سوچنے لگا اور دوسری طرف علماء نے عوام کو جہاد کی طرف رغبت دلانے کا فریضہ انجام دیا اور پھر معاملہ اس درجے تک پہنچ گیا کہ غاصب برطانوی حکومت نے تمام اخبار کے مالکان اور ان کے ایڈیٹروں کو بلا بھیجا اور قسام کے متعلق کوئی چیز بھی لکھنے اور شائع کرنے پر پابندی آئد کر دی اور ایسا کرنے کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دی اور کہا کہ اخبارات کو بند بھی کیا جا سکتا ہے قسام کی انقلابی تحریک کے اثرات قسام کے رفقہ یہاں تک کہ بعض معاملات میں ان سے اختلاف رکھنے والے افراد نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ان کی نگاہ زیادہ دورس اور ان کی حکمت عملی سب سے زیادہ سود مند تھی آپ کی شہادت کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اب ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ آ گیا ہے چنانچہ آپ کے رفقہ جمع ہوئے اور انہوں نے باہم ایک دوسرے سے عہد کیا آپ کی شہادت کے دوسرے روز ہی آپ کے رفیق شیخ فرحان سعادی نے قیادت کی زمام اپنے ہاتھوں میں لی اور صفد کی پہاڑیوں میں جنگی مہمات شروع کر دی تاکہ آزادی کے اس سفر کو مکمل کیا جا سکے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ 1949 میں انقلاب کی شکل میں پہلی چنگاری ظاہر ہوئی جبکہ فرحان سعادی اور آپ کے ساتھیوں نے تلکرم کے راستے نابلس کے نور شمس جبل کی طرف جا رہی پندرہ گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا 19 اپریل 1936 کو دوسری چنگاری یافہ میں ظاہر ہوئی اور پھر یافہ سے مسلح انقلاب کی تیاری کی چنگاری پلسطین کے تمام شہروں تک پھیل گئی اور قسام کے تربیت یافتہ نوجوانوں نے ہی اس طرح کی انقلابی تحریکوں کی قیادت کی اس طرح یہ کوئی انتہا نہیں تھی بلکہ یہ تو ایک طرح کی بیداری تھی جس نے فلسطینی عوام کو جگا دیا اور ان کے لیے نقوش راہ متعین کر دیئے عوام کے سامنے آپ نے شہادت کا ایک عظیم نمونہ پیش کیا یہ تو شہید قائد عزدین قسام کی حکایت تھی شہید عزدین قسام کی بیٹی میمنا قسام نے 1938 میں فلسطین کی پہلی خواتین کانفرنس کے موقع پر یہ کہا کہ محترم خواتین کیا آپ لوگ ایک عرب خاتون کو کچھ کہنے کی اجازت دیں گی جس کے والد ایک جدیل القدر عالم دین تھے ان کے پاس انسار و تلامزہ کی ایک اچھی تعداد تھی آپ نے ان شاگردوں کی مدد سے ایک فوجی تنظیم تیار کی اور ان کو لے کر یابد کے جنگلات اور جنین کی پہاڑیوں کی طرف نکل گئے وہاں ظالم برطانوی فوجوں سے آپ کا سامنا ہوا آپ نے اپنے رفقہ و انسار کو آواز دیتے ہوئے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ڈٹے رہو جمع رہو پلسطین کو آزاد کرانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور چند ہی لمحوں میں میرے والد میری عارضوں کے مرکز شیخ عز الدین قسام ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے آپ کا سفید امامہ خون میں لطپت تھا آپ اپنی شہادت اور جان دینے میں بھی استاد تھے آپ کے طلبہ و مریدین میں سے کچھ قربان بھی ہو گئے اور کچھ اپنی باری کے انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے موقف کو کبھی تبدیل نہیں کیا ہاں ان میں سے بعض ایسے تھے جو موت کے موں میں گھز گئے بعض نے میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جاہر دکھائے مشکلات و مسائب میں سبر و عظیمت کا مظاہرہ کیا آپ آج بھی ان وادیوں اور پہاڑوں میں موجود ہیں آپ کی آواز ان ٹیلوں اور غاروں میں گونج رہی ہے آپ نے کسی قیمت پر دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنا قبول نہیں کیا اور برطانیہ کی حکومت سے کوئی مسالحت نہیں کی آپ فلسطینیوں کو دشمنوں کی سازش سے آزاد کرانا چاہتے تھے رہا میرا معاملہ تو میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہوں گی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسے باپ کی بیٹی ہونے کا شرف عطا کیا جنہوں نے فلسطین کی آزادی اور امت مسلمہ کو زلط و پستی کی زندگی سے نجات دلانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی نوبلس سے وطنی تحریکات کی شروعات ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شہید عزدین قسام نے جس تحریک جہاد کی بنیاد رکھی تھی اور جسے اپنی شہادت سے نئی زندگی دی تھی اس نے پورے فلسطین میں حرکت و بیداری کی ایک نئی روح پھونک دی فلسطینی عوام اب تک محکومی اور بیبسی کی زندگی گزار رہے تھے سیاسی لیڈروں کے باہمی اختلافات اور ان کے ذاتی مفادات نے معاملے کو اور خراب کر دیا تھا لیکن اب ان کو اپنی پریشانیوں کا حقیقی حل مل گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ اب نہ صرف غاسب یہودیوں بلکہ انگریزوں کے خلاف بھی کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا جائے جو مسئیبت کی اصل جڑھ تھے سیاسی لیڈران کبھی ایک شخص کو آگے بڑھاتے اور کبھی دوسرے کو کھینچ لیتے تھے ہمارے یہ رہنمہ اتحادی قائد کے شہر قدس میں داخل ہونے پر حکومت برطانیہ کو تہنیت کا تار بھیجتے تھے اور کسی بھی مرحلے میں ان کو مظاہرت مطالبات باہمی ملاقات کے سلسلے کو طویل دینے میں کسی اکتاہت کا احساس نہیں ہوا اور ان سیاسی لیڈروں میں مفتی حاجی امین حسینی بھی شامل تھے ایسے لیڈروں کو احساس ہونے لگا کہ عوام ان سے کٹ کر عز الدین قسام کی صفوں میں ملتے جا رہے ہیں قسام کے رفقہ اپنے قائد کی شہادت کے عظیم صدمے سے جلد ہی باہر آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا اور شیخ فرحان سعادی کو اپنی تنظیم کا نیا صدر منتخب کیا پندرہ اپریل انیس سو چھتیس کو قسام کے حامیوں نے فلسطین میں عظیم انقلاب کی پہلی چنگاری پھونک دی جب انہوں نے شیخ فرحان کی قیادت میں عزر شمس مہم کے دوران دو یہودیوں کو قتل کر دیا اور ایک کو زخمی کر دیا اس حادثے نے پورے ملک میں حلجل پیدا کر دی اور زبردست سیاسی کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا یہودیوں کو بعد میں پتا چلا کہ حملہ آوروں کا تعلق قسام کی تحریک سے تھا جنہوں نے فرحان سعادی کی قیادت میں اپنے قائد کی مات کا بزلہ لیا تھا اور اس وقت شیخ فرحان کی عمر اسی سال کی تھی عرب اور یہودیوں کے درمیان ایک دوسری جھڑپ انیس اپریل کو یافہ میں ہوئی جس کے نتیجے میں سولہ یہودیوں کی جانیں گئیں اور پچھتر زخمی ہوئے اور اس جھڑپ میں چھے مسلمان شہید ہوئے اور اکھتر زخمی ہوئے انتظامیہ نے اسی رات شہر میں کرفیو لگا دیا اور پورے فلسطین میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ان واقعات کے بعد ہمارے سیاسی لیڈران نے ہائی کمیشنر سے ملاقات کر کے اس حادثے پر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا جبکہ دوسری طرف شہر نابلس کے مردوں اور بالخصوص نوجوانوں نے پوری طور پر ایک علاقائی کانفرنس بلوائی جس میں اہم سیاسی فیصلے لیے گئے جو دور جدید میں وطنی تحریک کے لیے سنگ میل ثابت ہوئے اس میٹنگ کے اہم فیصلوں میں پہلا یہ تھا کہ نابلس کی وطنی تحریک کا قائد عوام میں سے ہوگا نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کا ممبر دوسرا یہ کہ ضروری ہے اس مسئلے کو صحیح رخ عطا کیا جائے اور انگریزوں کے تمام مسئیبتوں کے جڑھ ہونے کی بنا پر سب سے پہلے ان کے خلاف جنگ کی جائے اور مسئلہ فلسطین کا رخ صرف یہودیوں سے مقابلہ آرائی کی طرف نہ پھیر دیا جائے تیسرا یہ کہ سیاسی پارٹیوں کے موقف اور ان کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر نابلس فارن ہی دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا ممالک کے ساتھ